میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا خدا کو حاضر ناظر جان کر کہوں گا دیکھو بیٹا مجھے کسی قسم کی کسی حلف کی ضرورت نہیں ہے انکل اس سب میں آئشہ کا کوئی قصور نہیں مجھ پر اور آئشہ پر جو بھوٹان لگایا گیا ہے اس کا ذمہ دار صرف میں ہوں آئشہ کو تو اس سب معاملے کی خبر بھی نہیں ہے اس کے اطلاق ہے تم آئشہ سے انکل پلیز کوئی خلط لفظ مطلب کہیے گا بچپن سے ہی میں نے آئشہ کو ایڈمائر کیا ایڈلائز کیا اور کیوں نہ کرتا ایک سہمے ہوئے یتیم بچے کو اس نے حمد دی میری جگہ کوئی بھی ہوتا میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اسے پوچھنے لگتا اگر یہ غلطی ہے تو ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں آئشہ کی کیئر اور موٹیویشن سے اتنا انسپائر ہو گیا کہ نہ جانے کب اس سے محبت کرنے لگ لیکن یقین جانی خدا گواہ ہے کہ میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ اس دنیا سے چھپائے رکھا اس محبت کی خبر آئشہ تک کو نہیں ہو سکی اور میری محبت کا گواہ خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صرف میری ماں ہے جس نے ہمیشہ میری خوشی سے پہلے آئشہ کے سکھ کے لئے دعا کیا اب انکل آپ کی مجھے بتائیں جس بات کی خبر آئشہ کو بھی نہیں تو سزا کی حق دار وہ کیسے ہو گئی اگر یہ سکھ پچھ سچ ہے تو پھر تم نے نمرہ سے شادی کیوں کی میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا بلکہ میں اور میری ماں یہ شادی کے لئے بلکل راضی نہیں تھا چونکہ آئشہ میری ذات میں چھپے اتنے بڑے سچ سے واقف نہیں تھے تو اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں نمرہ کی محبت کو نہ ٹھک رہا ہوں اور سچ یہ ہے کہ میں آئشہ کی خوشی کی خاطر اس کو انکار نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے محض آئشہ کے کہنے کی وجہ سے نمرہ سے شادی کی ورنہ نمرہ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی ایک محبت میں ہارے ہوئے شخص کو بے پناہ محبت مل جائے تو اس کی ہار کی عذیت کم ہو جاتے ہیں انکر نمرہ نے مجھ سے اتنی محبت کی کہ میں آئشہ کا احسان مند ہوگی کہ اس نے میرے لیے اتنے اچھے اتنے اچھے شخص کا انتخاب کی آئشہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کر سچ ہے تو اس بات کو ثابت کرنے کا کیا ثبوت ہے تمہارے پاس آئشہ کی بے گناہی کی گواہی اگر تمہارا دل نہیں دے گا تب تک میرے الفاظ سارے بے مائن ہیں لیکن یقین کر سکو تو کرنے جب سے آئشہ نے پردہ کرنا شروع کیا میں نے اسے نظر اٹھا کر تک نہیں دے گا اور نہ ہی آئشہ نے اپنا چہرہ مجھے دکھایا میں آج تک اس کے لیے نام ہے رہا میں آپ لوگوں کا مجھرم ہوں مجھے آپ لوگ جو بھی صدر تجویز کریں گے مجھے قبولیں مجھے قبولیں مجھے قبولیں باستان موسیقی